اولاد کیا ہیں؟ اولادوں سے ہر ایک امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اولاد ہیں یہ ہمارا چلچر ہے یہ ہمارا مستقبل ہے کچھ لی جنہوں جب چلڈرن نے دیتا تو ایسن صاحب نے کہا شاید یہ جوائرلہ نہروں کی کوٹیشن ہے کہ چلڈرن آر آور پر چلچر ایک رائے ہے کہ اولاد ہماری امید ہے یہ صرف والدین کا نہیں بلکہ کسی قوم کا کسی بھی قوم کے بچے جو ہوتے ہیں اولاد جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کے کیا ہوتے ہیں فیوچر ہوتے ہیں مستقبل ہوتے ہیں اور امید ہوتے ہیں خوب ہوتے ہیں یہ بھی ایک رائے ہے ایک اور آئے ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو ہماری اولاد ہیں جو ہمارے بچے ہیں وہ بیلڈنگ بلاکس اپ نیشن ہوتے ہیں بیلڈنگ بلاکس اپ نیشن جس طرح آپ سبی بچوں کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سیلس خلیا وہ بیلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں لائف کے اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کھلیوں سے سیلس سے بنا ہوا ہے یہ باڈی جو ہے یہ کھلیا جو ہوتی ہے سیلس یہ بیلڈنگ بلاکس اپ لائف ہوتی ہیں لیکن چلڈرن ایز اکھول کیا ہوتے ہیں یہ بیلڈنگ بلاکس اپ نیشن ہوتے ہیں یعنی اگر ہم نے اپنی آئندہ نسل کو یعنی آپ طلبہ کو اپنے بچوں کو اچھی پرورش کی اچھی تعلیم تربیت کی تو یہ ایک عظیم قوم کی بنیاد بنتے ہیں ایک عجیب بہاورہ ہے شائلڈ is the father of man گلیم وڈسورت کا کہنا ہے ایک انگریز شائل تھا یہ مانا جاتا ہے quite of the nature اس میں اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے چیزوں کی بے شمار تاریخی کی وہ تھکتا نہیں تھا اور مشہور ہوا as the greatest point of the nature شائلڈ is the father of man اس کا کیا مطلب ہے یعنی اگر ہم نے ایک بچے کے پرورش اچھی ترکی تاب ہی آگے جا کر یہ ایک والد کا ایک بہدر انسان کا ایک ذہین اور فہین انسان کا فرض نبا سکتا ہے بات ہماری کمر کی ٹیپ ہیں یعنی یہ ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ ایک ماں باپ ایک قوم کتنی امیدیں وابستہ کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ اس لئے سبھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ایک نیک اولاد چاہے براولہ کوئی نہیں مانگتا ہے نیک اولاد چاہتا ہے پھر اللہ کی مرضی بیٹی بیجے تو زیادہ بہتر لڑکا بیجے تو بہتر لیکن زیادہ بہتر بچی ہی کیونکہ جس کے ہاں ایک بچی ہے اس کے وہ پرورش کرے اچھی طرح پرورش کرے اس کی شادی کرے اس کو خیال رکھے اس کو میرے پیارے نبی نے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زمانت دے دی پھر اگر کسی کے دو بیٹیاں تو زیادہ جنت کی زمانت اگر تین بیٹیاں تو اس سے زیادہ جنت کی زمانت شرط یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت وہ اچھی طرح کرے ان کو نیک بنائے اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ جو میں نے کچھ باتیں آپ کی سامنے کہیں آپ ان پر گرخوز کر کے ایک بہترین اولاد ہونے کا ثبوت دیں تاکہ آنے والے جو نسلے ہیں وہ ہمارے بارے میں انگلی نہ اٹھائیں کہ ان کے جو استاد تھے انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت اچھی طرح نہ کی تھی میں اس دعا کی ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں رب حبلی من السالحین رب اللہ تذرنی فردن وانت خیر وائسین